نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرکیٹ ہاؤسفل میں ہوں روی تھاکو شلنکہی زمین پر ٹیم انڈیا کے سامنے اگر پرائیس سیریز کے فائنل میں بانگلہ دیش کی جن ہوتی ہے فائنل میں قبطان روہید کو کیسے کوہلی والے کنٹرول سے جیت مل سکتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ٹیم انڈیا کے خلاف بانگلہ دیش کا زہر بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میدان پر گنڈا گردی کی کل بھلی بانگلہ دیش نے شلنکہ کو ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہو لیکن ہر طرف بانگلہ دیشی ٹیم کی آلوچنا ہو رہی ہے کیونکہ میدان پر بانگلہ دیشی کھلاریوں نے گنڈے والی حرکت کی ہے میدان پر جس طرح سے بانگلہ دیشی ٹیم نے برطاف کیا وہ واقعی کرکٹ میں پاپ ہے بانگلہ دیشی کھلاریوں کی ان حرکتوں کو جس نے بھی دیکھا وہ سن نہیں رہ گیا کرکٹ کو بدنام کرنے کا کام کیا ہے ان بانگلہ دیشی کھلاریوں نے بانگلہ دیشی ٹیم ورڈ کرکٹ کی سب سے پتہمیز ٹیم بن جگئے ہے سب سے پہلے اس نسکین کو دیکھئے اس گیم پر بانگلہ دیشی بلے باز موسطر رہبان آؤٹ ہو گئے جس کے بعد میدان پر شروع ہوا نو بول کا سب سے بڑا ڈراما بانگلہ دیشی کپتان شاکر پنخسن تھرن امپائر کے ساتھ جاں بھیڑے امپائر کے ساتھ کہا سننے کے بعد شاکر پنخسن نے اپنے بلے بازوں کو بیدان سے واپس بھنا لیا فیلڈ امپائر بھی بانگلہ دیشی کھلاریوں کو کافی سمجھا تھے نظر آئے لیکن نہ تو بانگلہ دیشی کپتان اور نہ ہی بانگلہ دیشی کھلاری اپنی زد چھوڑنے کے لئے تیار تھے میدان پر شیلڈ امپائر کھلاری بھی بانگلہ دیشی تیم کے اس حرکت سے حیران تھے شیلڈ امپائر کھلاریوں نے بانگلہ دیشی کھلاریوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پانگلہ دیش کی طرف سے جو کھلاری پلائنگ ایلیون کا حصہ نہیں تھے وہ بھی اس طرح گنٹا آفتار میں نظر آ رہے تھے موسیقی غریب دنس منٹ تک میلچ رکا رہا بانگلہ دیشی کوش کوٹی بولش نے جیسے تیسے معاملے کو شانت کیا اور بلے بازوں کو میدان پر کھلنے کے لئے پھیجا جس کے بعد تین گیدوں پر باریں رنگ بنا کر بانگلہ دیشی ٹیم نے شیلنکا کے خلاف رومانچک جیت درج کی ان سامے کے بعد پہلی گین پر محمد اللہ نے چھکا لگایا اگلی گین پر دور انبٹو رہے اور پھر اوبر کے پانچے گین پر چھکا لگا کر فانل میپلی ٹیم کو پہنچا دیا اور پھر بانگلہ دیشی کھلانی اور کپتان بیان دیکھ کر محمد کو رفا دکھا کرنے کی کوشش کرنے لگے جوالچا چیوالہ چکا لگے موسیقی موسیقی بعد بانگلدیشی کھلاڑی میدان پر دناغین ڈانس کرتے نظر آئے جس کی بھی جمک کرانوچنا ہو رہی ہے کیونکہ بانگلدیشی کھلاڑیوں نے اپنے رسلان سے شیلنکا کو چڑھانے کا کام کیا دراصل شیلنکا انسپینر اکیلیت گھننجے نے شاکریت کا کینچ لینے کے بعد ڈانگی ڈانس کر کے ویگٹ کرنے کا جنسٹ منایا تھا جس کا بدلہ بانگلدیشی کھلاڑی نے کچھ اس طرح سے لیا اتنا نہیں میچ کے بعد بانگلدیشی کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں بھی جنگ کروٹ پانچنا چاہیا اور ڈریسنگ روم میں توڑ فور کیے صاف ہے بانگلدیشی ٹیم کے خلاف آئی سی سی کو سخت انکشن لینا چاہیے کیونکہ پہلے میدان پر اور پھر میدان کے باہر بانگلدیشی ٹیم نے کرکٹ کو شرمزار کرنے کا کام کیا ہے سپورٹس بیرو دیس ویڈیس 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 پہلے آپ کو بتا دیا ایسی سی نے ساکیب الحسن پر میچ فیصدی کا پچیس فیصدی جرمانہ ٹھوکا ہے ایسے بانگلدیشی ٹیم پھارت کے خلاف زہرگلنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی ہے دوہزار پندرہ ورکپ دوہزار پندرہ کا بانگلدیش فورہ دوہزار سولہ کا ٹی ٹوئنٹی ورکپ ہر بار بانگلہ دیش نے ٹیم انڈیا کے خلاف بتمیزی کا بارڈر پار کیا ہے اور اب فائنل میں روہیت کو بتمیز بانگلہ دیش سے تھوہا سابدھان رہنا ہوگا پرائن سیریز کے فائنل میں ٹیم انڈیا کے سامنے بانگلہ دیشی گنڈے بتمیز بانگلہ دیشی کے موں مت لگ نہ روہے یہ بانگلہ دیشی گنڈے ہارنے پر بہانے بنانے لگتے ہیں جیتنے پر یہ بانگلہ دیشی چھٹھانے لگتے ہیں کرکٹ کے لیے یہ بانگلہ دیشی آنی کا رکھتے ہیں شلانکہ کے خلاف نو بول نہیں دیے جانے پر پوری بانگلہ دیشی ٹیم نے جم کر باوال کھاٹا وہیں ٹیم انڈیا کے خلاف 2015 میں نو بول دینے کے بعد بانگلہ دیشی کھلاڑیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا دیکھئے 2015 ورلڈ کپ کی زگیند کو روہت زگیند پر آؤٹ ہو گئے جسے امپائر نے نو بول قرار دیا اس سمیں روہت 90 رنوں پر کھیل رہے تھے اس کے بعد 137 رنوں کی شدکی اپاری کھیلی روہت نے جس کے بعد جم کر خراب امپائرین کا رونا رویا بانگلہ دیشی ٹیم نے آئی سی سی سے بانگلہ دیش کے کرکٹ پرمک مصطفیٰ کمال نے اسطیفہ دی دیا بانگلہ دیشی فانس بھارت کے خلاف سڑک پر اتر گئے تھے اتنا ہی نہیں 2015 ورلڈ کپ کے بعد جب ٹیم انڈیا بانگلہ دیش دورے پر گئی تو پھر بانگلہ دیشی کھلاڑیوں نے سیریز جیتنے کے بعد ساری حدے پار کر دی تھی دھونی تک کو اکسایا گیا بانگلہ دیشی میڈیا بھی کچھ سنداز میں بھارتیہ کھلاڑی کے ساتھ نظر آئے بانگلہ دیشی فانس نے بھارتیہ فانس کے ساتھ مار پیٹ تک کی 2015 کے بعد 2016 کی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ نے بانگلہ دیش کو ٹیم انڈیا کے خلاف ایک رنوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں بھی جم کر بانگلہ دیشی کھلاڑیوں نے ڈراما کیا جیت سے پہلے ہی بانگلہ دیشی بلے باز نے ٹیم انڈیا کو چڑھانا شروع کر دیا لیکن دھونی کی فورتی بانگلہ دیشی ٹیم پر بھاری پڑ گئے جبکہ میچ سے پہلے بانگلہ دیشی فانس نے دھونی کی تصویر کے ساتھ کچھ اس طرح کی گندی حرکتیں کی تھی ساتھ ہے کہ یہ بانگلہ دیشی ٹیم کرکٹ کی بجائے اپنی بدتمیزی کے لیے زیادہ فیمس ہو رہی ہے ٹرائی سیریز کے فائنل میں روہیت کو ہر قدم خونک خونک کر رکھنا ہوگا کیونکہ بانگلہ دیشی ٹیم کے پاس دھونی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر بانگلہ دیشی ٹیم اُلٹ فیر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سوچئے بانگلہ دیشی کھلاری کس حد تک گیری ہوئی حرکتیں کر سکتے ہیں سپورٹس بیورو نیوز 24 ملی بانگلہ دیشی ٹیم بٹمیزی میں سب سے زیادہ ماہر ہو لیکن ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ابھی بھی ٹیم انڈیا بانگلہ دیش کے خلاف اجے ہے فائنل میں کل کپٹان روہید کو بانگلہ دیشی ٹیم پر کھولی والا کنٹرول لکھنا ہوگا تاکہ ہی خطاب پر ہندوستان کا قبضہ ہو سکے بانگلہ دیش کو ٹیم انڈیا سکھائے گی ویرات سب بانگلہ دیش کو کنٹرول کرنے کے لیے روہید کو چلنا ہوگا ویرات والی چار بانگلہ دیش کو ہراؤ ہندوستان کو کھتاب دلاؤ ٹرائنس میز کا فائنل مقابلہ کل کولمبو کے پریم داسا سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں ٹیم انڈیا کی دیشت پائی ہے دو ہزار نو سے اب تک دونوں ٹیمیں آج بار آمنے سامنے ہوئی ہے اور ہر مقابلے میں جی ٹیم انڈیا کے نام رہی ہے اور اس ریکارڈ کو ٹیم انڈیا برقرار رکھنا چاہے گی ویسے بھی بانگلہ دیشی ٹیم دوسری بار کسی ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلنے اُتر رہی ہے اس سے پہنے دو ہزار سولہ ایشیا کپ کے فائنل میں ٹیم انڈیا کے خلاب بانگلہ دیشی ٹیم فائنل کھیلنے اُتری تھی اور اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یعنی کی بڑے میچوں میں بانگلہ دیش کو کھیلنے کا کوئی زیادہ آنوبھاب نہیں ہے جبکہ ٹیم انڈیا اب تک ونڈیو کی ٹوینٹی فارمیٹ کا سترہ فائنل کھیل چکی ہے جس میں ساتھ میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی ہے ظاہر ہے روہد کی کپتانی میں ٹیم انڈیا جیت کے ارادے سے میدان پر قدم رکھیں گی